اسی بیاد کا پہلا بجٹ پیش کیا گیا بجٹ میں حکومت نے ہر طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ اعلان کیا ہے آج جمہو کشمیر کے حوالے سے پیش کردہ بجٹ پر پارلیمان میں بجٹ ہوگی اور اس پر پہس پی ہونی ہے جو جمہو کشمیر کے لیے بجٹ پیش ہوا ہے ادھر نیشنل کورانفینز کے رکھنے پارلیمان آغا روح اللہ جمہو کشمیر میں شراب پر پابندی کے تعلق سے پرائیوٹ میمبر بل بھی پیش کر سکتے ہیں وہی اس بجٹ کے خلاف اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ کے آہاتے میں احتجاج کر رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کا کہہ رہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے اس میں یونین بجٹ کی جھلک نہیں ملتی ہے بلکہ اس میں آدھے سے زیادہ راجوں کو نظرانداز کیا گیا ہے اور یہ بجٹ بھید بھاپورن ہے ایسا اپوزیشن کا کہنا ہے اور وینیت ہماری سے زیادہ جو کہیں فول نیر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ وینیت پارلیمنٹ میں آج کیا کچھ ہونا ہے اور جو اپوزیشن انڈیا جو ہے اس کے احتجاج کی پردرشن کی خبریں بھی آ رہی ہیں آجی نشیط آپ میں آپ بتانا چاہوں گا کہ ببکی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ پردرشن کیا ہے سافر طور پر بجٹ کو لے کر کے اپنی ناراضی جو ہے وہ لٹائی ہے اس کو لے کر کے جب ہم نے سکتہ داری پر پارٹیز میں بات کی ان کا سافر طور پر گانا تھا کی بجٹ کو لے کر کے چالیس گھنٹے کی چرچہ جو ہے وہں کروں گی ہے اور اس میں 20 گھنٹے جو ہے ویپاسٹی پارٹی ہوگا دیا گیا ہے اور ویس گھنٹے دی وہ سکتہ داری زندگا دیا گیا ہے ہے یک کے پاس ایک گھرا کبہ اگر کرنا چاہے کوئی آپس تو وہ اپنی پاس پہ کرنا چاہے تو صدن میں انہیں بولنے کا موقا ویپسے جارہا 67 رہ سکتے ہیں وہی دوسری اور میں اگر ہم پاس کرے سکتہ داری پر تل کی پاس کرے ہمارے پردیس کو دیا گیا ہے 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 اور انہیں وہاں پر جواب جو ہے ہمارے پردیس کو دیا گیا ہے جمہو کشمیر کی بہترین کے والا یہ پیجنٹ ہے جسے پہ جمہو کشمیر کا وقات ہوگا اور کہیں نہ کہیں جس طرح سے اگر ہم دیکھیں جمہو کشمیر اور بہترین تاری میں جس طرح سے واجت کیا گیا ہے اس سے جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ کیونکہ مقصد جو تھا کہ راجی کا پورا سمکر بکات ہو تو اس سے جو ہے راجی کا سمکر بکات ہوگا اس بجٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے ہمارے پردیس کو دیا گیا ہے ہمارے پردیس کو دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا وریت تباہ جانکاری کیلئے اور آپ کو بتا دیں کہ بجٹ سیشن کا آج تیسرا دن ہے اور آج تیسرے دن لوگ سبھا اور راج سبھا دونوں صدروں کی کاروائی شروع ہو چکی ہیں لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ کس طرح سے جو وپکش ہے یعنی انڈیا بلوک جو ہے وہ اپنے طور پر اس بجٹ کی کہیں نہ کہیں اس بجٹ کے خلاف پردرشن کر رہا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ بجٹ میں عدد راجوں کے ساتھ بھید بھاو برتا گیا یہ وپکش کا عروف ہے کہ بجٹ میں ایسا بلکل نہیں جھلک رہا ہے کہ یہ یونین بجٹ جیسا ہو بلکہ یہ کچھ خاص راجوں پر ہی فکس ہے اور یہ راج سبھا کی بھی اور لوگ سبھا کی بھی دونوں صدروں کی جو کاروائی شروع ہو چکی ہے اور کس طرح سے وہاں پر جو وپکش جو شور بلند کر رہا ہے وہ آپ شور سن پا رہے ہوں گے لوگ سبھا میں چیئر پر پہنچود ہیں سپیکر اور رائے سبھا میں بھی چیئرمین جہاں وہ موجود ہیں لیکن آپ دونوں دبوں سے وپکش کی شور گل کو سن پا رہے ہوں گے وپکش کے جو سانسد ہیں وہ بجٹ کے خلاف پردشن کر رہے ہیں اور یہ پردشن سدن کے اندر بھی ہو رہا ہے اور سدن کے باہر بھی اسے پہلے جو وپکش نے پردشن کیا تھا وہ تصویریں بھی آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں دوسرے بات سر آج ایک کوئشن آور میں جو ہمارا اپوشن ایم پیس نے جو کیا ہے وہ نیدنی ہے اول پارٹی میٹنگ میں سر اول پارٹی میٹنگ میں سارا پولٹیکل پارٹیز کے فلور لیڈا نے کہا ہاؤس اچھا سے چلنا چاہیے نیم سے چلنا چاہیے سب نے کہا پھر سدن میں آ کر کہ اس طرح کیسے دستاب کرنا کوئشن آور کر دستاب کرنا یہ ٹھیک رہی ہے سب سدن میں میں ویستہ دے رہا ہوں کہ پرشنکال میں نہ پرتی پرشن نہ سکتہ پرشن کی طرف سے کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی کیول پرشنکال میں پرشنکال ہی چلے گا یہ ویستہ ہے تو لوگ سوا کے سپیکر کو آپ سمجھے ہیں سیکنڈ سیڈی انٹری سر تینکیو اور میں سپیکر سر سارو دے